مسیح میں میرے عزیزوں ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں بہت سے خط لکھے اور بہت سے سوال جو آپ کے ذہنوں میں ابرے ہم تک پہنچائے تاکہ ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھ کر سمجھ کر اور گفتگو کر کے آپ کے لیے ذہنی اور روحانی تسلی فراہم کرنے کی کوشش کر سکے سو اس کے لیے ہم نے دعوت دی جناب ڈاکٹر بیشف ایمینویل آفتاب صاحب کو اور وہ تشریف فرما ہے اور ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں کہ وہ پھر آج اپنے وقت میں سے وقت نکال کر بلکل وقت مقررہ پر پہنچ گئے ہیں سو ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے سلام ارز کرتے ہیں بہت شکریہ جی آپ نے مجھے پھر سے موقع دیا کہ آپ دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ بائبل کی خاص باتوں کو شیئر کر سکو اس حوصلہ افضائی کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ مجھے موقع دیتے ہیں جیتے رہیں خوش رہیں آپ دوستوں کی خدمت میں سلام بہت شکریہ اور جیسا کہ آپ خاطوں کو دیکھا ہے کہ بہت سا پیار آپ کے لیے بھیجا ہے اور کچھ سوالات بھی بھیجے ہیں تو ہمارے سامائین جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں یسو مسیح کی زندگی کے بارے میں مزید سو تیرہ سال کی عمر تک ہم نے بات چیت کی ہے اس کے بعد بھی ان کی بڑی جستجو ہے کہ یسو مسیح کے بارے میں وہ سنیں ہاں جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر کوئی اور زیادہ مسیح کو جاننا چاہتا ہے تو ان کی ایک خاص حصیت ہے بائبل میں یا انسانیت میں اور خداون کی نظر میں بھی تو تیرہ سال کے خاص استقام کے بارے میں ہاں جی اور پھر ان کے بار متسوا کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں لیکن ایک خاص بات ہے کہ بائبل میں آپ نے بہت ساری تمثیلیں پڑی ہوں گی ہاں جی پلکل تو تمثیلیں یسو نے اپنی زبان سے کہیں تمثیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی مثال دینا تو اصل میں جب کسی کی مثال دی جاتی ہے کسی کو نمونہ بنا کے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ اگر آپ کے نارج میں نہ ہو یا آپ کے تجربے میں نہ ہو تو وہ ایک جھوٹی بات ہوتی ہے تو جو یشوا کی باتیں ہیں ترخان کی زندگی کی بڑھائی کی زندگی کی تو وہ بڑھائی تھے وہ انہوں نے بڑھائی کا کام کیا پھر انہوں نے چرواہی کی باتیں کی تو انہوں نے چرواہی کا کام کیا وہ بھیڑیں چرائیا کرتے تھے پھر انہوں نے تاکستان کی بات کی انہوں نے تاکستان میں کام کیا پھر انہوں نے مچھیروں کی بات کی انہوں نے مچھلیاں پکڑی انہوں نے بیماروں کی بات کی انہوں نے بیماروں کے ساتھ وقت گزارا کیسے کیوں کب یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہودیوں میں یہ طور طریقہ تھا کہ اگر بندہ امیر ہے یا اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ پھر دوسری شادی اگر پہلی بیوی مرگی ہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے اگر شادی کرنا چاہتا تو وہ لڑکی کے باپ کو کچھ دیتا تھا اچھا تو یہ ایک روایت ہے یہ ایک بات ہے جب میں اسرائیل گیا ہوں ناصرت گیا ہوں تو مجھے موقع ملا لوگوں سے ان باتوں کو سننے کا میں نے وہاں پر ٹائم لگایا یوسف جو تھا وہ بڑا مہنتی تھا غریب تھا یہ نہیں کہ وہ یسو کا دوسرا باپ تھا کہ پہلا آسمانی باپ ہے اور بعد میں وہ وہ ایک ہی تھا اسی نے مریم کے ساتھ یسو کو بڑا پالا اس کی پرورش کی اور وہ گو یسو کا جسمانی باپ نہیں تھا لیکن وہ پالنے والا تھا یسو کے کیونکہ یسو تو کلمت اللہ تھا وہ تو یاوے سے پیدا ہوا خدا سے پیدا ہوا کمزوری کی وجہ سے گریبی کی وجہ سے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کی لائف کی کوئی تو گرنٹی نہیں ہوتی یوسف مر گیا جب وہ مر گیا تو اب یہ ہے کہ اب یسو کو ماں کی کفالت کرنے کے لیے اسے وہی کام کو جاری رکھنا پڑا جو یوسف چھوڑ کر گیا اور وہ تھا بڑھائی کا کام پھر ایک ٹائم آ گیا کہ بڑھائی کا کام وہ کنٹینیو نہ رہا کیونکہ یودیوں میں سات سال تک بلکہ بارہ سال تک اس کو چھے سال کا ہوتا تھا بچہ جب اس کو جانا تھا لازمی طور پہ عبادت خانے میں سینے گاغ میں جانا تھا شریعت کو پڑھنے کے لیے اور اس کو پانچ سے جو سات سال ہیں اس کو یہ پڑھنا تھا جس کے بعد متسوہ ہوتا ہے یہ یاد کرنا ہے اس کو تورا کو پڑھنا ہے شریعت کو جاننا ہے اس کو ماننا ہے جو چاہتے ہیں تو وہ ہوتا رہا جو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ مسیح کا بار میں تسوہ ہو گیا اس کے بعد آگے ہے کہ اس کو یہ سٹیجز ہیں پہلے سات سال تک پھر آگے ہے اس کو چھے سال تک سات سال تو مسیح کا ہو گیا وہ مصر سے ناصرہ تک اور یہودیوں کا یہ تھا کہ پانچ چھے کے درمیان بچے کو انہوں نے بھیجنا تھا سینے گاغ وہاں پر وہ سٹڈی کرے جب وہ تیرہ کا ہو گیا تو یہ اب اس کی اس کی جو پریمری سکول کا اور جو سینے گاغ کا جو عبادت خانے کا ٹائم ہے پیریڈ ہے وہ ختم ہو گیا اب اسے آگے کیا کرنا ہے باپ کا پیشہ سیکھنا ہے باپ کا پیشہ کیا ہے وہ اگر ترخان ہے ڈاکٹر ہے جو کچھ بھی ہے وہ اسے کرنا ہے اور یہ اسی پیشے کو اگر وہ باپ اگر چاہتا ہے کنٹینیو رکھنا تو اس کو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چلتے رہنا ہے جب تک وہ تیس سال کا نہیں ہو جاتا اب یہ یوسف مر گیا یوسف کے مرنے کے بعد اب یسو کے اوپر وہ ساری ذمہ داریاں آگئیں اب یسو نے کئی دفعہ مچھلیاں پکڑی صحیح اپنے شگردوں کے ساتھ بھی اور پھر اپنے گھر کی کفالت کے لیے بھی اسی وجہ سے اس کو پتا تھا کہ کس طرح سے مچھے روں کے ساتھ بات کرنی ہے کس طرح سے مچھے روں کے ساتھ دوستی رکھنی ہے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہاں کے ناصرت کے لوگ کہ جب یوسف مر گیا تو یسو اپنی ماں مریم کو لے کر کفر نہوم چلا گیا اور کفر نہوم ہی اس کا گاؤں بن گیا اور وہاں پر جا کے وہ مچھلیاں پکڑا کرتا تھا اس نے مچھے روں کے ساتھ یہ کام شروع کر دیا اسی وجہ سے پترس یہونہ یکوب سارے کے سارے جو اس کے شگرد بنے وہ اس کے دوست تھے وہ سارے کے سارے یسو سے پہلے واقف تھے وہ اچانک نہیں ہوا کہ ایک دم سے یسو ان کے پاس گیا اور کہا میرے پیچھے آجاؤ وہ سارے یسو کو جانتے تھے اس کے بعد جو گلیل کا ایریا ہے بہت خوبصورت ہے بڑی اچھی پہاڑیاں ہیں بڑی زرخی زمین ہیں تو یسو نے بھیڑ بکریاں انہی بھیڑوں کا وہ دودھ لیتے تھے اور انہی بھیڑوں کے وہ اون کھال اور گوشت یہ سارا استعمال ہوتا تھا تو اسی طرح سے وہ دوسری سائیڈ آگئی کفالت کی یہ بھی ایک بزنس کے طور پر آگیا تو مسیح نے جو چرواہی کی مسال دی کہ اچھا چرواہاں میں ہوں اچھا چرواہاں اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے یہ مسیح بخوبی واقف تھا کہ چرواہے کا نوکر کا اور ریل جو مالک ہے اس کا کیا رد عمل ہے مشکل کے ٹائم اور پھر اس کے بعد آگے ایک ٹائم یہ بھی ہوتا تھا کہ بھیڑ بکریاں چراکے لے آتے تھے اور ان کو باڑے میں بند کر دیتے تھے پھر کبھی کبھی تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے کے لیے کرنا پڑتا تھا کہ چلو وقتی طور پر کچھ دن کام کر لو اور وہ تھا مزدوری دن کا کام مزدوری دن کی مزدوری یہ نہیں کہ ایک مزدوری ہے جو مہینے کی ہوتی ہے ویک کی ہوتی ہے ایک دن کی تو دن کے لیے مزدور ہونے کے لیے کسی جگہ پر بیٹھنا پڑتا تھا ایک چوک میں یا ایک ایسے ایسے مقام پر کہ جو مالک ہوتے تھے تاکستان میں کام کرنے والے باغوں میں کام کرنے والے تو وہ پھر وہاں سے مزدور کو لے لیتے تھے تو وہ یسو بھی اس لائن میں کھڑا ہوا اور اسی لائن میں اس غریبی کے دور میں یسو تاکستان کی تاکستان کہتے ہیں انگوروں کے باغ انگوروں کے باغ میں کام کرنے کے لیے یسو دہاری پر بھی گیا اسی وجہ سے انہوں نے ایک مثال دی کہ ایک مالک نے دھڑے مزدور کو لے لیا ایک انہیں صبح ہوتے ہی مزدور کو لے لیا جب آخر پہ پیسے دینے تھے تو وہ ایک دنار دیا کسی کو اس طرح وہ ساری مثال جو تو یہ کوئی بات بھی مسیح نے ایسی نہیں کہی جو ان کے تجربے میں نہیں گزر اسی لئے پالوس کہتا ہے کہ وہ ہماری طرح آزمائے آگیا جس طرح ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں لیکن لکھا پھر بھی بے گناہ رہا ہماری طرح جھوٹ کے فریب کے بینا چلتی نہیں لیکن مسیح کی اسی طرح سے گزری انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اور انہوں نے تیس سال وہ ٹائم شریعت کے مطابق شریعت سیکھی اور باپ کے ساتھ جسمانی باپ کے ساتھ ماں کی کفالت کے لئے کام کیا شریعت کو بھی ماننا ہے اور رحم بھی کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم ان باتوں کو جانتے ہیں کہ مسیح نے کوئی ایسا عمل کوئی ایسا کام کوئی ایسا نے کیا جو ہم یہ سمجھے کہ بس ایسے ہی کہہ دیا ہے بہت شکریہ بیشرف صاحب بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ان ساری باتوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتایا ہم آپ کے نہائیت شکر گزار ہیں اور دعا گو ہے کہ آپ اسی طرح آتے رہے اور ہمیں کلام مقدس میں سے سکھاتے رہے اور ہم خدا ان کے کلام کو سیکھ کر سمجھ کر اپنی زندگیوں میں عمل کرنے والے بنے تو آج کے لیے ہم آپ کے نہائیت شکر گزار ہوتے ہیں اور آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ آپ دوبارہ ضرور تشریف نائیں شکریہ جی آپ نے مجھے دعوت دی اور میں اس بات کے لیے بلیس کرتا ہوں کہ خدا اندھا آپ کو برکت دے اور میں حاضر ہوں اس نیک کام کے لیے میں ضرور آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے ساتھ ہوں تا وقت جیتے رہیں خوش رہیں اور صدا دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں یہ سونے کے بعد